بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ہماری آج کی جو ریسپی ہے وہ رشین سیلڈ کی ہے یہ بہت مزے کا بنتا ہے دعوتوں میں جو ہے وہ ایز سٹارٹر جو ہے دیا جاتا ہے بہت ہی سمپل بہت ہی آسان ریسپیز ہے آپ کو میں اوثنٹک ریسپی جو ہے وہ بھی بتاؤں گی لیکن تھوڑی سی ویرییشن میں نے اس میں کی ہے اور وہ ویرییشن بہت مزے کی لگتی ہے اس کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ ہیں آلو چھوٹے اس کو پیل آف کر کے اس کو وائل کر لیں مٹا لیے ہیں یہ ہاف کپ سے بھی کم ہیں ان کو بھی آپ نے جو ہے وہ ہلکا سب وائل کرنا ان کو اوور کک بلکل نہیں کرنا بلکل سوفٹ گاجلی ہے ایک کپ بنے گی یہ بھی ہاف کپ کر لیں آپ ایک کپ زیادہ ہو جائے گی ہاف کپ لے اس کو بڑی گاجل تھی اس کو میں نے ہاف کٹ کر لیے اتنے لمبے لمبے کیوبز پھر یہ اس طرح سے آپ کو سلائس جو ہے جیسے ہمارے پاس مٹر ہے یا ہم ایپل کو اس شیپ میں جس شیپ میں ہم نے ایک ہی شیپ میں ساری ویجیٹیبلز جو ہے ایک ہی سائز کی کوشش کرنی ہے کٹنے کی تو اس طرح سے آپ ان کو کٹیں ان کو بھی آپ پانی میں جو ہے وہ بوائل کر لیں میں یہاں پہ کوئی سالٹ ویڈا کسی چیز میں ایڈ نہیں کر رہی ریسنگ جو اس کی بنانی ہے یہ کریم ہے میرے پاس ایک کپ ایک کپ سے یہ تھوڑی سی زیادہ ہوگی اور یہ فل فیٹ جو ہے وہ ملک کریم ہے ویپنگ کریم ہے پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ نیسلے یا حلیب کوئی بھی کریم جو ہے آپ وہ ملک پیک یوز کر لیں مایونیز ہے یہ اس ٹیبل سپون سے میں جو کھانے کا چمچ ہے اس سے میں نے چھ سے سات میر کی ہیں یہ ٹو ٹی سپون شیگر لینی ہے آپ نے اور یہ ہاف ٹی سپون بلیک پیپر تھی اور ہاف ٹی سپون ہی وائٹ پیپر تھی اور یہ ہاف ٹی سپون جو ہے وہ ہاف سے تھوڑا سا کم جو ہے وہ آپ سالٹ ایڈ کریں یہ چیزیں ہیں آپ کے پاس وائٹ پیپر نہیں ہے سفید مرچ نہیں ہے تو آپ نہ لیں صرف کالی مرچ لے لیں ایک بول لیا ہے میں نے اس میں میں نے ایک کریم اور مایونیز اور ساتھ جو ہمارے تینوں تھے نمک اور کالی مرچ اور جو چینی ہے وہ ہم ڈال کے اس کو اچھی طرح سے ہم آپس میں بلینڈ کر لیں میری یہ جو کریم ہے فریش کریم جو ہے یہ وپنگ کریم ہے لیکن چونکہ اس کو میں بیٹ تو نہیں کروں گی وپ تو نہیں کروں گی لیکن جو ہے ہمارے پاس مایونیز کیونکہ آلڑی اتنی ٹھیک ہے اسی کو ہم نے تھوڑا پتلا کرنے کے لیے جو ہے اس کو یوز کرنا ہے اگر آپ کے پاس کریم کسی وقت تھوڑی اویلیبل ہے یا آپ کوئی کریم جو ہے ٹھیک ہے جیسے پاکستان میں حلیب وغیرہ کے ملتی ہیں کریم پیکٹ میں جو ہے تو وہ ذرا ٹھیک ہوتی ہے مایونیز بھی ٹھیک ہوگی وہ بھی ٹھیک ہوگی تو آپ اس کو تھوڑا سا ہلکہ کرنے کے لیے اس کو لیکوڈ تھوڑا سا بیٹر اس کا بنانے کے لیے آپ اس میں تھوڑا سا ملک ایڈ کریں تو ملک ایڈ کر کے لیکن ملک آپ نے ایک دم سے نہیں ڈال دیں آپ پہلے وان ٹیبل سپون ڈالیں آپ کو لگ رہا ہے ابھی بہت ٹھیک ہے ٹو ٹیبل سپون ڈال لیں تو اس کی کنسسٹینسی اس طرح سے ہونا چاہیے آپ اچھی طرح سے مکس کر لیں آپ نے پہلے بول میں ڈریسنگ بنانی ہے پھر آپ نے ویجیٹیبلز جو ہیں آپ نے وہ کٹ کے بوائل کر کے رکھی ہیں ان کو آپ جو ہیں پھر اس کے اندر ڈالیں اب یہاں پہ میں نے ایپل لیا ہے ایپل جو ہے ایک کپ سے زیادہ ہے اس کی کوانٹی میٹر نہیں کرتی آلو جو ہیں وہ بھی میں نے جو بوائل کیے تھے یہ بھی ایک کپ ہیں کیرٹس جو ہیں یہ میری ہاف کپ ہوں گی اور جو مٹر ہیں پیز ہیں یہ ہاف کپ سے بھی تھوڑے کم ہیں یہاں پہ میں نے انار بھی لیا ہے انار بھی ایک کپ ہے ایک کپ سے تھوڑا زیادہ ہے اور یہ پائن ایپل ہے جو کین میں ملتا ہے ٹین میں اور یہ بھی ایک کپ سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا یہ میرے پاس 400 گرام تھا زیادہ ہے تھوڑا تو یہ ہے اب یہ ساری ویجیٹیبلز ہماری وہ بوائل ہو کے تھنڈی ہوگی ہیں اب ہم نے اس میں ڈریسنگ میں میکس کرنی ہے تھوڑا سا ایتھنٹک ریسپی میں یہ ہے کہ اس میں انار اور جو ہے یہاں پہ میں پسٹیشو جال رہی ہوں سوری کیشو نٹ جو ہیں کاجو وہ ڈالوں گے میں اس کے اندر وہ اس کی ریسپی میں نہیں ہیں لیکن میں اس میں ایٹ کروں گی وہ بڑا مزے کا ایک کرنچی آپ کا جو ہے وہ فلیور اس کے اندر آئے گا یہ انار جو ہے میں نے ڈالا ہے کچھ میں نے ڈالا ہے کچھ میں نے رکھ لیا ہے کہ بعد میں اوپر تھوڑی سی گارنشنگ کے لیے میں یوز کروں گی اس کا آپ نے یہ کرنا ہے کہ ٹپ اس کی یہ ہے آپ سم ٹائم جیسے ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے فریج میں رات کو بنا کر رکھا یا صبح گیسٹ رات کو تو نہیں اس کو صبح بنائے اگر گیسٹ ہیں تو پہر کو یا رات کو لیکن آپ جو اس کی ویجیٹیبلز ہیں آلو اور مٹر اور جو آپ نے کیرٹ کو بوائل کیا ہے گاجر کو آپ نے ان کو بوائل کرنا ہے ان کا پانی اچھی طرح اس کو سٹین میں رکھیں رام سے بے چک گھنٹے اس کا پانی اس کا ریلیز کریں پانی اگر آپ اس کو ڈائریکٹ گرم ہے آپ نے بوائل کی تھنڈی نہیں ہوئی آپ نے ڈریسنگ میں ڈالا ان کو تو وہ پھر اس کا پانی ریلیز کر دیں گے وہ برکل صحیح نہیں ہوگا آپ کی ویجیٹیبلز وہ صحیح تھنڈی ہونی چاہیے صحیح سٹین ہونی چاہیے ان میں سے پانی نکلا ہونا چاہیے تو پھر آپ کی جو ہے وہ پانی نہیں چھوڑی گا اور ویسے بھی جتنا یہ تھنڈا ہوتا ہے چل ہوتا ہے اتنا ہی مزے کا لگتا ہے کیشو نٹس کا جو ہے اس میں کاجو کا یہ بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے کرانچ آتا ہے تو ایک یہ آپ ویرائیٹی جو ہے ویرییشن میری یہی تھی کہ اس میں میں نے انار ڈالا تھا اور ساتھ میں نے جو ہے کاجو ڈالا تھا اگر یہ دونوں چیزیں آپ نکالیں تو جس کی اتھینٹیک ریسپی ہے وہی ہے اس میں آپ نے ایپل اور پائن ایپل کو زیادہ کوانٹیٹی رکھنی ہے باقی چیزوں کی کوانٹیٹی آپ نے اس کے ہاف کرنی ہے آپ جس بھی کوانٹیٹی میں آپ بنا رہے ہیں آپ نے اس میں یہی کرنا اپنی یہ نہیں کرنا کہ ساری ویجیٹیبلز اور سارے کچھ آپ اکٹھا ہی لے لیں آپ ایپل اور پائن ایپل کو زیادہ رکھیں اور کیارٹس اور مٹر اور آلو بھی آپ تھوڑا زیادہ رکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ جو ہے اس کی کر سکتے ہیں یہ رام سے سیکس پرسنز کی سرونگ تھی جیترہ یہ میں نے بنایا ہے اور آپ اس کو بنائیں اس کو ٹرائے کریں کالی مرچ تھوڑا سی ڈالنے اس سے بلکل اس طرح سویٹن ساور ہی اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور یہ مزے کا لگتا ہے آپ بھی اس کو اس طرح سے ٹرائے کریں اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں انشاءاللہ ہم نیکس ریسپی میں ملیں گے اللہ حافظ سبسکرائب کریں